تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی نبی آئے گا وہ سارے پیغمبر سارے نبی اسلام ہی کا پرچار کیا اور محمد رسول اللہ کے بعد اپنے نبی نبی آئے گا لیکن جتنے بھی نبی آئے ان تمام نبیوں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں ضرور بتا دیا تھا جائیں لوگو آخری نبی آئیں گے ایسے ہوں گے یہ صفت اللہ کے اندر پائی جائے گی سفتہ دیا اب قرآن کی نائز ہے وَإِذَا فَذَا اللَّهُ مِتَاقَ النَّبِئِينَ لَمَا تَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا ثُمَّ جَآَاكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَعْتُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْ مُصُرُنَّهُ سارے نبیوں سے اللہ نے ایک احد لیا ایک وعدہ لیا جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی سے ایک اقرار بھی ایک وعدہ لیا تم جا رہے ہو دنیا میں تم جا رہے ہو میرا دین لے کر میرا پیغام لے کر آئے پیغمبر ہو آئے نبیوں تم جاتو رہے ہو لیکن اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ آ جائے تمہاری زندگی میں میرے وہ رسول آ جائے جو ان بات کی تصدیق کرے جو تم پیش کر رہے ہو لوگوں کے سامنے جو تمہاری بات کو سچا بتائے ہاں تمہیں اللہ نے بھیجائے وہ اس بات کا اقرار بھی کرے تو اس رسول کے ساتھ آخری پیغمبر کے ساتھ تم کیا کروگے ان نبیوں نے کہا ان رسولوں نے کہا اے اللہ میری ذنبہ داری کیا ہوگی تُو بتا دے تو اللہ تعالی نے کیا کہا لَتُؤْمِرُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ آئے آدم آئے نور آئے زکریہ آئے یحیاء آئے یاقوب آئے ابراہیم آئے نور آئے موسیٰ آئے عیسیٰ تمہاری زندگی میں اگر میرے آخری نبی آخری پیغمبر آ جائے اور تم اس وقت موجود ہو تو تمہاری زندگی داری ہوتی ہے کہ تمہیں اپنی دعوت اپنی تبلیغ وحی پر ختم کرنا ہوگی اپنی تبلیغ وحی پر بن کرنا ہوگی لَتُؤْمِنُ النَّبِي تم سب کو اس نبی کی اوپر ایمان لانا پڑھے گا تمہاری زندگی داری ہوگی تم سب کو اس نبی کی اوپر ایمان لانا پڑھے گا نبیوں کو بھی وحی پر رسول اللہ پر ایمان لانا پڑھے گا اگر نبیوں کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائے تو آئے موسیٰ عیسیٰ تمہیں بھی ایمان لانا پڑھے گا وحی پر رسول اللہ پڑھے گا اور دوسری بات کیا کہی وَلَا تَنُسُرُنَّهُ جو دعوت ہم نے تمہیں دے کر بھیجا اس کو ختم کرنا پڑھے گا اور اس نبی کی دعوت میں اس کی مدد بھی کرنا پڑھے گی اس کے مشن میں اس کی ہیلپ کرنا پڑھے گی وَلَا تَنُسُرُنَّهُ تمہیں اس نبی کی مدد کرنا پڑھے گی سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں دیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آنے والے سارے نبیوں نے نبی کے بارے میں بتایا ہو اور ہم جس ملد میں رہتے ہیں جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کی دھارمٹ مستقوں میں اور اس دیش میں زیادہ کر ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں اور ہندو بھائیوں کے کتابوں میں ہمارے نبی کا نام نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو سن رہے نا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیشیر دوئیاں بھری پڑی ہیں جتنے بھی آدم علیہ السلام کا نام تو ہندو بھائیوں کی کتابوں میں وہاں کھل کر آیا ہے منوسمرتی کہتی ہے دیکھئے جو بھی اپنے آدم کا واقعہ سنایا تھا وہ منوسمرتی میں ایسے ملتا ہے پڑابو نے ایشور نے آشو کو مٹی سے بنایا پھر اس کے اندر آتما ڈالی ملہو اس کے بعد تو ان کو سوارگ میں پربیش کرا دیا آشو بور ہونے لگے تو آشو کی ایک گہڈدی سے ہمارے آپ اس لیے ہیں ہندو درمہ ہڈدی ہے آشو کی ایک گہڈدی سے ایشور نے ان کی پتنی اس طریقوں پیدا کیا جس کا نام ہیوووٹی یا ہوووٹی یا شتوپا رکھا گیا تینوں نام بیدوں میں یہ رکھا گیا پھر ان کو کہا گیا اس ورچ کے نکڑ مد جانا پھر کلی ساپ کی شکل میں شیطان ساپ کی شکل میں آیا اور سورگ میں گھوز گیا اس نے آشو اور شتوپا کو اپنے داؤں میں بھسا گر ورچ تک لے گیا جس ورچ کے پھل کو کھانے سے ایشور نے بڑا کیا تا آشو اور شتوپا نے وہی ورچ کا پھل کھا لیا سورگ کا بست سورگ یہ بست جنتی کپنا اور جس ان سے ان کے شریر سے اتا لیا ریا پھر انہوں نے سورگ کے برچوں کے بڑے بڑے پتکوں سے اپنے شریر کو اپنے گھتاں کو اپنے سکر کو چھپایا پھر ایشور نے ان کو سورگ سے مشکاشت کر دیا جنت سے نکال دیا یہ پورا واقعہ منوسمرتی میں آج بھی موجود ہے اور میں سوریہ میں اور انگلینڈ میں نہیں ہوں بھارت میں ہوں کوئی بھی آدمی منوسمرتی میں دیکھ سکتا وہ نہیں ملے تو ہم سے سمپر کر سکتا ہم بھی نہ دکھا پائیں تو پیس کر سکتا بھارت میں جمہوریت ہے منوسمرتی میں یہ چیز موجود ہے جو واقعہ آدم کے بارے میں منوسمرتی میں آیا ہے یہی قرآن میں ہے اب یہ بتائی چکا ہوں نمہ علیہ السلام کے تعلق سے منوسمرتی میں کیا آیا بس نام کا خرق ہے ہمارے نمک وہاں کیا ہے منو منو نے اپنی ذاتی کہ لوگوں کو اپنے سموں کو بہت دنوں تک سچید کیا عیشبر کے ترکو سے اللہ کے عذاب سے دنایا ہم ہندی بھی بول رہے ہیں جو بیدوں میں لکھی ہوئی ہے مرسمرتی میں اور اس قردو میں بھی سمجھاتے ہی آ رہا ہے تاکہ آپ سمجھیں منو نے بہت دنوں تک سچید کیا خیاری دنایا اپنے سموں کو اپنی قوم کو منو نے شراب دے دیا منو نے شراب دے دیا شراب کیا دیا شراب اللہ بددوہ پھر منو نے بددوہ دے دی شراب دے دیا ہائے پربو میری ساتھی کے لوگ نہیں مانیں گے جس دھرم کو کو بھی مت چھوڑ سب کو نشٹ کر دے منو کے شراب کے بعد پھر ایشور یہ پر کھوپ آیا اللہ کا حضاب آیا دھرتی سے جل نکلنا شروع ہوا اور آکاش سے بھی جل کی برشا ہونے لگی اور پانی چلتے 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 پہاو تک پہنچ گیا منو نے ایک لنپی چوڑی لوہا پہر ناؤں بنائی تھی نووہ لکھا نووہ ناؤں بنائی تھی اس میں انہوں نے اپنے انویائیوں کو اپنے پریمان لانے والوں کو پڑھا لیا تھا اور ہر پشن ہر جانور کا ایک ایک جوڑا نرو مادا انہوں نے اپنی نووہ میں نوکہ میں نینہوں میں رکھ لیا تھا پھر منو کا پتر ایک پڑھا پر چل گیا منو کا بیٹا ایک پہاڑ پیچھو گیا منو نے اس کو بلایا آجا عیشور یہ دھرم کو سوئی کار کر لے عیشور کا پرکوپ اللہ کا عذابات کسی کو نہیں بچائے گا چھوڑے گا اس نے کہا میں پہاڑ پہ ہوں یہاں تک مانی نہیں آئے گا منو نے کہا میرے پتر آج عیشور کا پرکوپ وہاں تک بھی پہنچے گا پتر نہیں مانا منو کی اپنے بات کی بات اپنے پتہ کی بات بھی نہ مانا یہاں تک کی جلد پہاڑ پرک تک چل گیا اور منو کا پتر منو کے سامنے ٹوپ پہ پر گیا یہ پورا کا پورا واقعہ جو منسمرتی کے اندر موجود ہے یہ سیم ٹو سیم سے ہی واقعہ قرآن بیان کرتا ہے نو علیہ السلام کے تعلق سے آگم کا ذکر موجود ہے نو علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اب دیکھئے قرآن کریم کے اندر تین نبیوں کا نام بہت زیادہ آیا ہے ایک نوح کا ایک موسیٰ کا اور ایک عیسیٰ کا اور محمد رسول اللہ کو نہیں آپ تعجب کریں گے نو علیہ السلام جس قوم کے اندر آئے آج تک کوئی بتا نہیں سکتا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کس نام سے زندہ ہے سنیے ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے نوح علیہ السلام کی قوم آج تک پتا نہیں ہے کس نام سے جی رہی ہے جبکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم veulent کا نام معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہہ راتے ہیں یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہہ راتے ہیں عیسائی اور محمد رسول اللہ کے blew کیا کہہ راتے ہیں مسلم لیکن نوہ کے ماننے والے نہیں ماننے والے کسی کو معلوم ہے موسیٰ کے ماننے والے یہودی عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی محمد الرسول اللہ کے ماننے والے مسلم لیکن نوہ کے ماننے والے کون ہے ہمیں نہیں ماننے والے آئیے جس کو الٹا سنتے ہیں عیسائیوں کا نبی عیسی یہودیوں میں کون آیا موسی مسلمان کس کو مانتے ہیں محمد رسول اللہ لیکن دنیا کی کوئی قوم ایسی کہاں ہے جو لوح کو مانتی ہیں اب دیکھئے اللہ نے چار نبیوں کا نام بہت زیادہ ذکر کیا نوح موسیٰ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تین لوگوں کی تین لوگوں کی قوموں کا نام معلوم ہے موسیٰ کی قوم یہوبی عیسیٰ کی قوم عیسائی محمد رسول اللہ کی قوم مسلم لیکن نوح علیہ السلام کی قوم میں نہیں اچھا اب دیکھئے موسیٰ علیہ السلام پر کونسی کتاب اتری تولات عیسیٰ علیہ السلام پر کونسی کتاب اتری امجیل محمد رسول اللہ پر کونسی کتاب اتری بران لیکن نوح علیہ السلام پر کونسی کتاب اتری 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 ساتھ میں ذکر چلیے یہ میرا بھائی ہے عیسیٰ علیہ السلام میں اسے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو وہ کہتا ہے عیسیٰ میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس کون نبی آئے وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں اسے پوچھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کونسی کتاب اگر بھیجا گیا تھا تو یہ کہتا ہے عیسیٰ کیا کہتا ہے عیسیٰ بائیبل انجیل دے کر بھیجا گیا تھا میرا دوستی یہ یہودی میں جائے یہ کہتا ہے موسیٰ کو مانتا ہوں اور موسیٰ کو جب کتاب دی گئی اس کتاب کا نام ہے طولات آئے کرشنہ اگر کوئی نسے پوچھے کہ تم کونوں میں کونگا مسلمان تم پوچھو تمہارے دھنیان کون آئے تھے تو ہم کہیں گے محمد رسول اللہ تم پوچھو کہ محمد رسول اللہ وہ کونسی رہو دابندی دی گئی کونسی کتاب دی گئی تو میرے پاس اس کا جواب ہے قرآن آئے کرشنہ مائنن ہم تینوں لوگ مل کر تم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کونسا نبی آیا تھا کشنہ مائنن کہتا ہے ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا تھا ہمارے پاس نبی تو آیا تھا لیکن اس نبی کا نام کیا ہے اس عوطار کا نام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم اچھا یہ بتاؤ کہ اس نبی پر کونسی کتاب اس عوطار پر کونسی کتاب اتاری گئی تو اس نے فوراں کہہ دیا عوطار پر کونسی کتاب دھرگ بید جلوے دکھا بید ساموے یا تاشیے گرن کے آسمانی کتابیں اس مسلمان نے کہا میں نے مان لیا لیکن اس آسمانی کتاب کا لانے والے نبی پونے یہ تو بتاؤ ہم آسمانی کتاب مانتے ہیں قرآن لانے والے محمد یہ آسمانی کتاب مانتے ہیں انجین لانے والے حیسیٰ یہ آسمانی کتاب مانتے ہیں تورا اس کو لانے والے موسیٰ تھو آسمانی کتاب مانتے ہیں فیدوں کو لیکن لانے والا نبی آتار رشید مجھے پیغمبر کون ہے تو میں نہیں مانوں کیا کر نہیں یہ تو سچ ہے کی آسمانی کتاب ہے لیکن لائے کون تھا یہ مجھے نہیں مانوں غور کرو جو بھوم اپنی کتاب آسمانی کتاب اپنے حساب سے آسمانی کتاب مانتے ہیں لیکن وہ نے کتاب لانے والے نبی کو بھلا دیا ہو تو کتاب کے ساتھ کیا کیا ہوگا جو کتاب لانے والے نبی کو بھول دیئے ہو اس نے کتاب کے ساتھ کیا کیا ہوگا آؤ میں بتاتا ہوں اگر ہندو بھائی موجود ہیں نہیں ہے تو میری آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے سنو میں بتاتا ہوں کہ تمہاری اس آکاش یہ بھرد بیتوں گلانے والا نبی کو ہمیں یہ بخاری شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا آئے نوح میں نے تمہیں جو دعوت دی کی تمہیں اپنی قوم کو پوری پوری پہنچا دی قوم کہے گی ہاں نوح علیہ السلام کہے گے کہ میں نے پہنچا دیا تو اللہ کو بلائے گا اور کہے گا کہ آئے کومی نوح آئے فلا فلا لوگوں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا وہ کہیں گے ہاں آیا تھا میں نے اس کو تاوت دے کر بھیجا تھا کیا وہ تمہارے پاس گیا تھا یا نہیں گیا تھا نوح علیہ السلام کی کون کہے گی آئے اللہ ہمارے پاس جانے والا تو آیا تھا سمجھانے والا تو آیا تھا اللہ تیرے عزاب سے ہمیں ڈرانے کے لئے کوئی آیا تو تھا لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم بخاری شریف یدیز ہے نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن کہے گی آئے اللہ میرے پاس ڈرانے والا مسلمان تو کہہ دیں کہ اللہ میرے پاس ڈرانے والا محمد صلی اللہ آئیت عیسائی کہہ رہے گی عیسائی یہودی کہنے موسائی لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہے گی آئے اللہ میرے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم اس سرزمین پر ہندو ایک ایسی قوم ہے جو کہتی ہے آسمان سے جو کتاب اتری ہے یہ تو اتری ہے آسمان کتاب ہے لیکن اس کتاب دلانے والا نبی کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم اگر نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی دلانے والا تو آیا تھا لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم پتا چلا کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہمارے ہندو بھائیوں کا بہت گہرا تعلق ہے نوح علیہ السلام اور ریکارڈ نظریہ سے سمجھاؤ سب سے پہلے مورتی کی پوجہ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی قوم کے اندر شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے بعد انتقال کے بعد قوم نوح میں مورتی کی پوجہ سب سے پہلے شروع ہوئی ود سوا یعوز یعوز نصر یہ پانچ بہت بڑے گزرگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر ان گزرگ کے انتقال کے بعد لوگوں نے گزرگ کی مورتی بنا لی انہی پہ چاہا پہ چڑھانے لگے پھول اور ہاتھ ڈالا جانے لگا ہاتھ جوڑا جانے لگا اور اپنی اپنی دعائیں لے کر انی تدسوا یعوز یعوب اور نصر کے پاس لوگ جانے لگے اور کہنے لگے تم اللہ کے پاس میری دعا لے کر جاؤ تم اللہ سے ہمیں تریب کر دو تم سفارشی ہو اللہ کے پاس ہمارے یہ نوح علیہ السلام کے ارتقال کے بعد قوم نوح میں مورتی اور بھتوں کی پوجہ سب سے پہلے شروع ہوئی اور یہ مورتی پوجہ اسی زمانے سے اب تک چلی آ رہی ہے اور ہندو تھرم کا ایک بڑا طرحہ آج بھی مورتی کو پوچھتا ہے اور ہندووں میں سب سے بڑے نبی یا کسی کو مانا جاتا ہوتا تو منو کو مانا جاتا ہے اور منو کے نام پر ایک شاستر لگ دیا گیا ہے جس کا نام منو اسمرتی جس کو ہم شورٹ کر میں پڑھتے ہیں منو اسمرتی منو جو قانون بنایا تھا منو نے اس قانون کا نام منو اسمرتی چور کا ہاتھ کارا جائے کہ نہیں اسی میں تو لکھا ہے نام اسمرتی میں برحمہ جی نے اپنے 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 جو ہے سر سے برحمل کو پیدا کیا ہاتھوں سے چھکتری کو پیدا کیا ران سے بیش کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا برحمہ جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوئے لہٰذا یہ نیچی قوم ہے یہ جی اونچ نیچ جو آئی ہے تو منس مرطی کسی منطق کے بات دی ہے جس منس مرطی کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر ڈھین راو ویٹکر نے ہندو دھرم چھوڑ دیا تھا اور اسلام تمل کر لیا تھا لیکن مہاتمہ گاندی نے اس میں اٹھینڈ کیا بولے قرآن حدیث پڑھا تو میں سمجھ میں آگئے اسلام کیا ہے اب ان میں کون اچھا ہے کون صحیح اس کو پڑھنے میں پوری زندگی گزر جائے گی دو دو سال بھی پڑھیں گے ہر ایک کو 72 دونی آپ کر دیجئے ستر دونی ایک چالیس دونی چار ایک انہوں نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے بدشت بن گئے بہت دھرم قبول کر لیا تھا بہت آپ اندازہ لکھا سکتے ہیں کتنا گہرا تعلق ہے ہمارے ہم جو بھائیوں کا نوح علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام اور پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نوح کو اللہ تعالی نے کچھ کیونکہ ہندو دھرم میں اتنے منٹر آئے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں کہ آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر پاؤگی گن نہیں پاؤگی بائی بیل میں کم ہے انجیل پہ کم ہے تورات میں کم ہے زبور میں بہت کم ہے لیکن بیدوں میں بھرے پڑے ہیں منٹر بھرے پڑے سہسترہ نبی تن چکا مرش بدھو بدھو بدھمہ اُسٹھو یس پڑا ہوا بدھو منتو دیو دشا ایشتیشا ایمہ شتن نشکا دشا ترہ تیو شتان نبار تان سہسترہ دش گو آم یہ تین منٹر جو میں نے پڑے یہ صرف آتھا لابی کہ 20 مار کانڈ کانڈ لیس سوٹ نمبر 127 کے منٹر نمبر 123 اب آجائیے بھاگ بھاک پڑا لگا ایتھ کلو دک پرائے جنیش خردر ملی دھرم تر ست میری بھاک و تر شیط بھاک شم بھل گرام سو سو آجی اجیو جات مانگ را چار رے بھول پاک تا بی جج جج ت چھ دو آ کندری کچ را مل بدم دری تی بھاوان شم بھل و شن یش س گر س مکی پڑ در بھا 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 و و چند نش آج چھوڑی آ حی نا پر مگو تی بھا دو تس یون کردی شوڑی ان منتروں کو دی جی جی چھو و آ پہلے منتر کی طرف چلی ایدام جنا اکشورتو نراشنس اس تشمشیتیں آدر سے سنو ہائے لوگو ایدام آئے جنا جنتا ہائے لوگو میں نے آئے جنتا کو ہائے لوگو کر دی ایدام آئے جنا لوگو جنتا آدر سے سنو عدب سے سنو یعنی غور سے سنو کوئی چیز سے پہا جائے کہ غور سے سنو اس کا ملہ وہ مہتپور ہے غور سے سنو نراشنس اس تشمشیتیں نر کے معنی انسان اور آشن سمانی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو جس سے زیادہ کسی کی پشنسہ نہ ہوتی ہو جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہو نراشنس ایسا آدمی جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے محمد حمد کے معنی تعریف اور حمدہ یحمد و تحمید کے معنی تعریف کرنا اور محمد اوبجیکٹیو ہے مفعول ہے کیا مطلب ہوا جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو نراشنس ایسا آدمی جس کی تعریف کی گئی ہو محمد جس کی تعریف کی گئی ہو تو ایک ہی مانگ گا قسم خدا جی اگر یو پی کے یوگی جی کو معلوم ہو جائے تو نفرت کرنا چھونا رہے ہیں اچھی نظر سے دیکھنے لگیں گے لیکن کرسی باپ کو نہیں چھوڑتی ہے بیٹے کو نہیں چھوڑتی ہے تو ہم تو باپ بیٹے ہیں ہم تو کیسے چھوڑتے ہیں بردہ منتر دیکھیں یہ ہندو دھرم کی کتابوں پر یہ منتر موجود ہے کتنے پریم ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہندو اور مسلمانوں کو اپنے منج سے اتحار اتفاع اور ایک پریم فارم پر لانے کی اور بھائی چارہ پیدا کردے گی یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ہماری کوشش کامیاب ہو لیکن ہم کوشش کرتے ہیں پانچ منٹ میں یہ سفید پوش جن کے کپڑے جتنے زیادہ وائٹ ہوتے ہیں ان کے کارنامے ہوتے ہی زیادہ کالے ہوتے ہیں یہ لوگ اس بھائی چارے کو پانچ منٹ میں ختم کر دے ہیں جن کے کارنامے ہوتے ہیں یہ ایک آدمی آنے بولتے گیا میں ہی کوبرہ ہوں میں کوبرہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے منج کونسا ہے آپ نے آپ کو خود کوبرہ بولنا اندازہ لگائی نہیں ایسا تسونگا کی سمسان دھاڑ جاؤں یہ بھاشا ہے جتنی محنت ہم لوگ کرتے ہیں ایک ہندو مسلم سی عیسائی سا کوئی پر فرم پلانے کی پانچ منٹ میں بھی محنت پر پانی پھر دیتے ہیں اور میڈیا ہی نہیں کے ساتھ کاؤں 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 انہی کے ہاں میں ہاں ملا دیتا کیوں یہی تو پال رہے بچائے یہ پالنا چھوڑ ہے پھر دیکھو اصلیت سب کے سامنے نراشنس کتنا بہترین جملہ ہے لیکن چلو ہندو بھائیوں سے کہو آپ کے آخری نبی کو نراشنس کہا گیا ہمارے محمد کہا گیا محمد کو ہم نہیں مانتے ہم سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی ملے گا ہم کہتے ہیں کہ چلو تو محمد کو نہیں مانتے ہیں نراشنس کو ماننے کے لئے تیار یہ نراشنس تمہاری کتاب میں آیا ہے تمہاری کتاب میں یہ رب سے ہے کہ معاشرین نبی کا نام ہے نراشنس ہم آپ تمہاری کتاب میں آنے والے لفظ کو نراشنس کو ہم نبی ماننے کے لئے تیار ہے کیا تم نراشنس کا عربی ترجمہ محمد ہوتا ہے کیا تم ان کو نبی ماننے کے لئے تیار ہو نا 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 ہاتھ جوڑ کے لکم دین نکم بلی الدین تم ہندو رب تم مسلمان رب ہو تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے اور آگے دیکھو کس تشمیشیتیں نراشنس آئیں گے محمد آئیں گے اتنی پرشنسہ ہوگی ان کی وشوں میں ان کے بلابر کسی اور کی پرشنسہ نہیں ہوگی اتنی پرشنسہ اتنی پرشنسہ اتنی تعریف کیوں کے بلابر کسی دوسرے کی تعریف ہوگی نہیں میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم جتنی تعریف جناب محمد رسول اللہ کی ہو رہی ہے اور ہوتی ہے اتنی تعریف دنیا میں آج تک کسی کے لئے عیسیٰ کا نام پہلے والے اتنے نہیں موسیٰ کا نام بار بار نہیں لیا جاتا رام چندر جی کا نام کسیف راجنیتی کو سیاست کیلئے رہی ہے ووٹ ماننا ہو تو رام چندر جی یاد آجاتے ہیں جبکہ رام چندر جی مہان پروشن مریادہ پروشتن تھے ہر مسلمان کو رام چندر جی کی عزت ان کا اترام کرنا چاہیے کیونکہ وہ مریادہ پروشتن تھے ان کی شکچھائیں ان کی تعلیم پڑھئے نام پر مت چاہیے نام ہندو طرح میں نام ہو سکتا ہے ہے لیکن ان کی شکچھائیں ان کی تعلیم پڑھ جائیں تو آپ اس سب کریں گے اور قرآن بھی کہتا ہے تم دوسروں کے مدرگوں کو گاری مت دو ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی رب کو تمہارے حقیقی رب کو گاری دیں گے فیاسب اللہ بغیر علم بغیر علم وہ دشمنی میں تمہارے رب کو گاری دیں گے جہالت کی بنیان پر بغیر علم کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دوسروں کے مدرگوں کی عزت کرو تاکہ وہ تمہارے مدرگوں کا احترام کریں ہمیں حدیث بتاتی ہے میں نبی کی تعلیم بتاتی ہے کہ دوسروں کے مدرگوں کا احترام کرنا چاہیے مریعہ تاکہ پرشتن تھے بہان پرشت ہم چلے لیکن ان کا بھی نام اتنا نہیں لیا جاتا چتنا جنو دی محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے آپ وضو بناتے ہیں تو کرتے ہیں بسم اللہ وضو کے بعد کی دعا میں نبی کا نام لیا جا رہا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد ندہو و رسول یعنان کے منام لیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ گیارہ بچ کر سولہ منت ہو رہا ہے میری گھرے میں اس وقت بھی اس وقت بھی کہیں نہ کہیں دنیا کی کسی نہ کسی کونے میں اشہدو کی آزان ہو رہی ہوگی اور دنیا کی کسی نہ کسی کونے میں اس وقت فجر کی آزان بھی ہو رہی ہوگی اور دنیا کی کسی نہ کسی کونے میں اس وقت زہر کی آزان ہو رہی ہوگی اور دنیا کی کسی نہ کسی کونے میں اس وقت اثر اور مہر کی آزان بھی ہو رہی ہوگی ہماری کڑھی میں گیارہ سولہ ہے لیکن اس وقت کہیں عشاء کا وقت ہوگا کہیں خجر کا ہوگا ہوگا کہیں زہر کا ہے تو کہیں اثر کا کہیں مغرب کا ابھی آدھے منٹ کے بعد پھر کہیں اور ہو جائے گا پھر آدھے منٹ کے بعد کسی اور شہر میں ہو جائے گا جیسے ہمارے ہاں آپ کے پاپر میں مغرب کی اعظام جب ہوتی ہے ہمارے ہاں اس وقت مغرب کی اعظام ہونے میں چالیس منٹ باقی رہتے ہیں رمضان کے مہینے بیان سے بہت سے لوگ جب میں فون کرتے ہیں تو میں اس سے کہتا ہوں صاحب آدھے ہنٹے کی بار فون کرنا ابھی ہم لوگ افتار کرنے جانے ہیں ہم لوگ تو نماز بھی پڑھ کے آ چکے ہیں تو ہم نے کہا ہم آپ کے ہاں نہیں رہا ہے ہم نے یہاں آئے اس لئے افتار دینا ہم تو کر چکے تھا ہم نے کہا ہم تو رہی کی ہے یار بات میں بات کرنا یہ ہوتا ہے یہاں آسان کا ٹائم ابھی ہے تری منٹ کے بعد کئی اور ہے تری منٹ کے بعد کئی اور ہے چالیس منٹ کے بعد ہمارے کعبہ میں آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ برابر ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ان سائیکل ویڈیو پر نکاح کا کرشن آجلک کریں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا چوبیس گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا جس سیکنڈ بھی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کر کر محمد رسول اللہ کا نام دلیا جاراو جناد محمد رسول اللہ کا نام نادا کیا جاراو